ہم بارہ کے گھنند کھنڈ دیکھیں گے اب جانتے ہیں گھنند کھنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی سنکھیاں کو اپنی ابھاج جی سنکھیاں کے گھنہ کے روپ میں لکھنا ہے ابھاج جی سنکھیاں کونسی آپ کو یاد ہونی چاہیے دو تین پانچ سات جیسے اثر اپنا ہم اس میں دو کا بھاگ دیتے ہیں تو بارہ بھاگ دو کتنا آگے چھے چھے بھاگ دو کتنا آگے تین تین بھاگ تین کتنا ایک تو بارہ کے گھنند کھنڈ کے آگے دو کتنی بھاگ دو اور تین کتنی بھاگ دو ایک بھاگ دو چھے تو اس کو آپ ایسے آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جتنا اس کا آپ حیاس کریں گے اتنا آپ کے لئے اور آسان ہو جائے گا دو گھنہ دو چار چار گھنہ تین بار چار تری بار تو اس کو آپ اچیک بھی کر لینا ہے اسے موسیقی